حضرت دوسرہ سوال یہ ہے کہ پہلا اشرہ آج ختم ہو رہا ہے اور کل سے دوسرا اشرہ شروع ہونے والا انشاءاللہ تو ہمیں دوسرے اشرے کی عبادت کے بارے میں کچھ بتائیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال ہے جہاں تک جو آپ حضرت جانتے ہیں کہ دوسرا اشرہ جو شروع ہونے والا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلا اشرہ یہ اللہ کی رحمت ہے دوسرا اشرہ مغفرت ہے اور تیسرا اشرہ اتق من النار یعنی جہانم سے بری ہونے کا پروانہ ہے پہلا اشرہ رحمت کا جو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول رہا اور جتنے رحمتیں ہم لوٹ سکے لوٹیں اب یہ مغفرت کا ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرح سے بخشش کے فیصلے ہوں گے ظاہر کہ جو پہلے اشرہ تک وہ رحمت کی جو ہے وہ سمندر میں غوتیں نہیں لگا سکے ابھی بھی کوئی آلودگی باقی ہے تو دوسرے اشرے میں اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہیں اب یہ دوسرے اشرے میں وہ اللہ سے بخشی مانگیں گرگڑائیں روئیں لہٰذا جو ہے وہ اللہ ان کو پاک کر دیں گے اور اپنی رحمت کے پانی میں نہ لا دیں گے لہٰذا دوسرے اشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں توبہ استغفار کا احتمام کریں دو رکعت نمازِ توبہ روزانہ پڑھیں اور جو اس کے بعد کم از کم پانچ سو مرتبہ استغفار استغفراللہ ربی من کل الزم بن معتوب علی یہ پانچ سو دفعہ پڑھیں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اور اللہ سے جو معافی مانگیں اپنے گناہوں کی یعنی جو چھوٹے بڑے گناہ رہ گئے یا اللہ معاف کر دے اور اپنی خاص رحمت ہم میں نازل کر کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب انسان مانگتا ہے تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو تم جب تم مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا لہذا توبہ استغفار کا اشرہ یہ جس قدر ہو سکے توبہ استغفار کریں اور فرائض نمازیں پڑھنے کے بعد بھی اللہ سے توبہ کا اظہار کریں کہ اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں اب تک جو ہوا ہے اللہ وہ معاف کر دے ہم اطرافی مجرم ہیں ایندہ نہیں کریں گے تو یہ اشرہ جو ہے استغفار کا ہے دور کا نماز توبہ اور پانس سو مرتبہ روزانہ استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالی کے حضور درخواست رکھیں اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت وہ تو اس کا حصہ ہے ہی جارہاں کے تراویوں کے اندر آپ قرآن سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں اس کے علاوہ اوقات زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں کیونکہ قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے جب اللہ آپ سے باتیں کرے گا تو خود ہی پاک کرے گا اب ماں اپنے معصوم بچے کو دیکھ کے اس سے باتیں کر رہی ہو اور بچے کے اوپر کوئی محل آلودگی رہ جائے کیسے ممکن ہے تو یہاں اللہ جب آپ سے باتیں کرے گا تو اپنے پیارے بندے کو دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کیا کہ محل آلودگی کیا معاصیت ہے کیا گناہ ہے کیا گندگی لگی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نگاہ کرم ڈال کے اس کو پاک کرتا رہتا ہے اس لئے قرآن کی تلاوت کا احتمام کریں تو یہ دو تین چیزیں آپ پبندی سے کر لیں انشاءاللہ دوسرے اشری کی برکات آپ کو ملتی رہیں گی بہت شکریہ